خواہشات کو معبود بنایا ہے اپنی خواہشات میرے عزیزوں اسلام اسی چیز کی نفی کرتا ہے تم یہاں پر جینے کے لیے زمین پر آئے تو کبھی یہ جملہ نہیں کہنا میری لائف ہے میری چائس ہے مجھے جیسا جینا ہے میں فیصلہ کروں گا نہیں اس روح زمین پر جینا ہے تو اللہ کی مرضی سے اس روح زمین پر جینا ہے تو حضور کی مرضی سے اپنی خواہشات کو جب تک حضور کے قدموں پر قربان نہیں کرتے تم مومن ہو ہی نہیں سکتے حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے موافق نہیں کر دیتا تو میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق جینا ہوگا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں یہ میری چادر ہے میں اس کو چار اس طرح فولڈ کر کے پہنوں دو مرتبہ فولڈ کر کے پہنوں میرا اختیار ہے یا اس کومنٹ جس کی جو چیز ہوتی ہے اس کا اختیار ہوتا ہے آپ کا موبائل ہے آپ اس وقت اٹھا کر کے میسید دیکھیں کی کال کریں کی کوئی بھی چیز دیکھیں آپ کا اختیار ہے آپ کی چیز پر آپ کا اختیار ہوتا ہے لیکن آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ نہیں سنا سوشائیڈ کرنا اسلام میں جائز ہے یعنی آتمہ حتیہ کرنا خودکشی کرنا اسلام میں اس کی اجازت ہے نہیں ہے بلکہ حدیث میں سیدھا جہنم میں جائے گا جس نے سوشائیڈ کیا اب سوچو میرے عزیزو جان تمہاری ہے تم اپنی مرضی سے جب جی سکتے ہو تو اپنی مرضی سے مر کیوں نہیں سکتے اپنی مرضی سے آدمی مر کیوں نہیں سکتا خود کو مار کیوں نہیں سکتا خود کو فانسی پر لٹکا کیوں نہیں سکتا اپنی مرضی سے مرنا تمہارے لئے اسلام میں اس کی اجازت ہے نہیں وجہ کیا ہے وہی فارمولا ہے اپنی چیز ہو تو استعمال کرنے کی اجازت ہے جان تمہاری خود کی ہوتی تو تم جان لے سکتے جان کے مالک تم نہیں ہو اس لیے تم اپنے ہاتھوں سے جان نہیں لے سکتے جان کے مالک مالک و رقابل امم تاجدار مدینہ کی ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق تمہیں جینا اور اللہ کریم تمہاری جانوں کا اس طرح سے بہجانے کو یا ختم کرنے کو کبھی ہرگز اجازت نہیں دیتا